آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں میں ونریبل فیڈل منسٹر فور انٹیریر موسن صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آج یہاں پر تشریف لائے اور پورا بلوچستان کی فضاء جو ہے وہ غم میں ہے دکھ میں ہے پورے بلوچستان کے لوگ دکھی ہیں کہ جس طریقے سے جس بربریت کے ساتھ معصوم لوگوں کو نشانہ منایا گیا ہے تو آج بلوچست صاحب آئے ہم نے یہاں پر ایک میٹنگ کی ہے اور میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جب جب بلوچستان کو ضرورت محسوس ہوئی ہے جب جب مجھے کوئی ایشو ہوا ہے فیڈل گورمنٹ ریلیٹڈ one phone call away i must give him this credit کہ ایک phone call پہ تشریف بھی لے آتے ہیں this is second time تربت میں جب ہمارے ڈی سی کا واقعہ ہوا تو وہاں تربت بھی تشریف لے گئے اور آج کوئٹہ بھی آئے ہیں بڑی ڈیٹیل لینٹھ میں ڈسکشن ہوئی ہے لائن آرڈر کے حوالے سے فیوچر پلانس کے حوالے سے ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جو میڈیا میں شیئر نہیں کی جا سکتی ہیں تو میں ایک بار پھر محسوس صاحب آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ یہاں تشریف لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا آنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اور بلوچستان کی عوام کو یہ پتہ ہو کہ فیڈل انٹیرئر منسٹر سی ایم بلوچستان کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے جو یہ ڈسی این کریں گے ہم لوگ ان کی سپورٹ کریں گے آج کیبنٹ میٹنگ تھی پرائیم میٹنگ نے کہا نہیں کیبنٹ میٹنگ چھوڑ دیں آپ فوری طور پہ جائیں اور سب سے اچھی بات اس طرح ملک کے لیے یہ ہے کہ چاہے پریزیڈنٹ ہیں چاہے پرائیم میریسٹر ہیں چاہے آرمی چیپ ہیں سب بلوچستان کے متعلق کنسرن ہیں اور اس چیزوں کو سلوشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ورکنگ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو بہت ساری بیک اینڈ پہ جو کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے ورکنگ بقاعدہ ہو رہی ہے جس کو لیڈ سی ایم خود کر رہے ہیں پھر سی ایم جو بھی فیصلہ کریں گے جو بھی سپورٹ مانگیں گے یا مانگ رہے ہیں یا کر رہے ہیں فیڈریشن کی طرف سے پرسوں ہوا ہم سب اس میں غمگین ہیں ایسے واقعات جو ہیں وہ قابل برداشت بالکل نہیں ہیں اور ہم لوگ مل کر انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کا صدباب کریں گے اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات سے ہمیں ڈنا سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسج دے سکتے ہیں ان کو بہت جلد ایک اچھا میسج مل جائے گا انشاءاللہ تعالی سر آپ نے ابھی بات کی ہے کہ تمام تر سمائی گورنمنٹ کے حالے جو کیوں لسکن لیں گے مجھے بیری سوئیٹو سے پچیس کی رات پہ ایسے لگا کہ سمائی حکومت انتظامیہ کہیں پر نہیں تھی وہ دریپن خاندان جن کے لوگ گئے ہیں اور جو حمد کی ریٹ کو چالنج کی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا سناس ہے فیڈل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ دیکھیں میرا خیار ہے پروینشل گورنمنٹ پلکل جاگی ہوئی ہے اور جو اس طرح اپروچ ہے آپ کا جتنا مردی بڑا دشمن بھی ہو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اپروچ پہلے کبھی نہیں آئی بلوچستان گورنمنٹ کی جو دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے بلکل کیا ہے چھپ کے کیا ہے نا سامنے آتے مقابلہ کرتے انٹریگ کر کے کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے آپریشن کی کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسے چو کی مار ہیں اور آپ دیکھیں گے یہ ایک ایسے چو کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے لئے کوئی لمبی چوڑیا میں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دہشتگرد ہیں اور دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سیول آم فورسز بھی جانتی ہیں ہماری آم فورسز بھی جانتی ہیں ہماری پولیس بھی جانتی ہیں اور ان کا بندوبست ہوگا ایک بڑے ایک بڑے پلیز میں ذرا اس سوال کا جواب دے دوں کیا ہماری فورسز نے جب وہ ریٹیلیٹ کر رہے تھے جب سڑک پہ آئے یہ جو کیپٹن صاحب شہید ہوئے ہیں یہ تو ریسپونس میں شہید ہوئے ہیں یہ تو جب سنا کے وہاں پر آکے روڈ پہ یہ دہشتگرد آئیں تو یہ ریسپونس کے لئے جا رہے تھے تو اپنی جان گھوادی نے جو اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا دس مہینے کی اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے والد اس کا کینسر کا پیشنٹ ہے لاسٹیج کا اس نے اپنی جان قربان کی اب بلچستان کے لوگوں کے لئے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسپونس نہیں تھا وہ ترپن فیملیاں ہماری فیملیز ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں میں نے آپ سے کہا کہ جیسے کل بھی چار ہزار کلومیٹر ہماری سڑکیں ہیں اس میں سے وہ کسی ایک انچ کو ڈھونڈتے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر رہ رہے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر آ کے سکیریٹی فورسز گرے میں آپریٹ کری ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ سڑک کی ریکی کرنے آ رہا ہے یا ٹریولر ہے جب ہم ان کو روکتے ہیں تب بھی آپ کو ایشو شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ریکی کرتے ہیں ہماری سب سے ویک جگہ دیکھتے ہیں وہاں آکر آدھے گھنٹے کے لئے آتے ہیں سوفٹس ٹارگٹ کو ڈھونڈتے ہیں بسوں سے مسافروں کو اتارتے ہیں اور اتار کے لے جا کے سو میٹر پر مار کے بھاگ جاتے ہیں تو اس رسپونس رسپونس میکنزم ہے آپ جس وقت میں اور آپ بات کریں اس وقت بھی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو رسپونس is there صوبائی حکومت ہو فیڈل حکومت ہو ہماری سکیریٹی فورسز ہیں وی ویل گو اگینس دیم اٹ اینی کاسٹ اینی کاسٹ شاموزن صاحب یہ بتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ہم پہلے سن چکے ہیں جب کہ دیشتگرد ہے یا جو بھی یہ وہ نئے طریقوں سے سامنے آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کیون نہیں کیا جا رہا ہے اسے واقعہ پہلے بھی مجھتور اگست کے مہینے میں سب کو پتا ہے کہ بھلوستان میں اسے واقعات ہو چکے ہیں پہلے بھی اور ہونے کے چانسز بھی تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے لئے یہ کوئی بھی ایسے بھلانی بنائے گا وہ آکے پورے بھلوستان فرونی یرغمان بنائے اور آپ کہہ رہے ہیں صرف ایک ایسے اچو بیمار ہے یہ تو ایسے لگ رہے ہیں کہ درس بیان ہے فیصلے کیا ہوئے بھلوستان میں ابھی آپ نے میٹھے کیا فیصلے کر رہے ہیں آپ پہلے سے بھی جاریے مزید کیسے کیا نیک طریقے سے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میں جو ایسے اچو والی بات بھی میں کر رہا ہوں وہ بھی کلیریفائی کر دوں یہ میں آپ کو ایسے اچو دے رہا ہوں کوئی وہ نہیں کہ ایسے چو خالی آپریشن کرے گا محورتان میں نے آپ کو یہ بات کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جی اسیم صاحب نے ابھی بولا وہ ایک آدھا کلومیٹر پک کر لیں گے آئیں گے چھوک کر کے حملہ کریں گے اور بھاگ جائیں گے بلوچستان سب سے بڑا پروونس ہے آپ جو مرضی کہلیں جتنی مرضی فورس لگا لیں آپ چپے چپے پہ نہیں کر سکتے ہم اپنی چیک پوسٹ پہ ہوں گے اپنے تھانے میں ہوں گے اپنے ہیڈکوارٹر پہ ہوں گے بٹھ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جو یہ پیچھے پلان کر رہے ہیں جو پیچھے کروا رہے ہیں اور جو یہ ساری کی ساری سٹریٹیجی بنا رہے ہیں آپ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کا بندبست ہوگا شکریہ